اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ سلسلہ دروس بیان احکام میں یہ آج اسی نمبر کا درس ہے آج کے پانچ مسالوں میں پہلا مسالہ بچوں کی محرمیت کے بارے میں ہے بچے تقسیم کے لحاظ سے تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک نسبی بچے جو کہ محرم مستحق نفقہ اور مستحق عرص ہیں نمبر دو رضائی بچے جو کہ صرف اس گھر کی عورت کا دودھ پینے سے محرم ہوتے ہیں نمبر تین گود لیے ہوئے بچے جو کہ نہ محرم ہوتے ہیں اور نہ عرص میں شریک ہوتے ہیں اور آج کا دوسرا مسالہ محرم کے بارے میں تین نکات ہیں محرم وہ کہلاتے ہیں جن سے ازدیواج حرام ہوتی ہے اور نہ محرموں کسی محدودیت نہیں رکھتے ہیں نمبر دو محرمیت تین طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک نسبی جس میں سات گروہ ہیں نمبر دو ازدیواج کے سبب جس میں پانچ گروہ ہیں نمبر تین دودھ پیلانے کے ذریعے جس کے بارے گروہ ہیں اور آج کا تیسرا مسالہ نہ محرم کی آواز سننے کے بارے میں تین نکات ہیں نمبر ایک نامحرم کی آواز سننے میں اگر قصد لذت و شہوت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے عورت کی باریک آواز کا نامحرم مردوں کے لئے سننا حرام ہے نمبر دو عورت کا ایسی مجالس میں پڑھنا جن سے نامحرموں کا اس کی آواز سننے کا امکان ہو اور مفسدے کا بھی امکان ہو تو جائز نہیں نمبر تین تمام مراجعے کے نزدیک عورت کا نامحرموں کے درمیان قرآن کا آواز کے ساتھ پڑھنا اگر مفسدے کا سبب نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اور آج کا چوتھا مسئلہ نامحرموں کے ایک محفل میں جمع ہونے کے بارے میں نامحرموں کا ایک جگہ جمع ہونا سوائے بوڑی عورتوں کے مکروح ہے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر حرام ہے نامحرموں کا ایک محفل میں جمع ہونا مندرجہ زیل صورتوں میں حرام ہے نمبر ایک ایسی جگہ نامحرموں کا جمع ہونا جہاں عورتوں کا ہجاب کامل نہ ہو جیسے اسپتال وغیرہ نمبر دو ایسی جگہ جہاں خواتین زینت کرتی ہیں جیسے شادی و دیگر خوشی کے محفل ہیں نمبر تین ایسی جگہ جہاں سب کام کرتے ہوں یا ورزش کرتے ہوں یا دوسری کلاسیں برگزار ہوتی ہوں اور ہجاب کی ریایت نہیں ہوتی ہو اس طرح سے کہ مفسدے کا امکان ہو نمبر چار ایسی جگہ جہاں مرد و عورت ناج گاتے ہوں نمبر پانچ ایسی جگہ جہاں عورتیں خودنمائی کرتی ہوں اور آج کا پانچوں اور آخری مسئلہ نامحرم محرم نمہ کے افراد کے بارے میں ہے نامحرم محرم نمہ کے افراد کے بارے میں ہے کہ محرم ہمیشہ محرم ہی ہوتے ہیں چاہے وہ رفت و آمد نہ رکھتے ہوں اور نامحرم ہمیشہ نامحرم ہی ہوتے ہیں چاہے ہمیشہ رفت و آمد رکھتے ہوں اس سلسلے میں اکثر برعاکس دیکھا گیا ہے مثلا شادیوں میں داماد کا خواتین کے درمیان میں آنا جس میں محرم و نامحرم سب خواتین ہوتی ہیں اسی طرح شادی کے بعد داماد کے سامنے بی بی کی بہنوں خالہ پوپی چچی سوتیلی ماں وغیرہ کا آنا اور دولن کا شوہر کے بھائیوں چچا مامو سوتیلے باپ اور دیگر رشتہ داروں کے سامنے آنا ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ از حرم متحر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ معلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن عابدی و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین محمد حسن عابدی